سردیوں کے موسم میں کچھ گرم پینے کو دل کرتا ہے تو کیوں نہ کوئی ایسی چیز بنائی جائے جو نہ صرف پینے میں مزے کی ہو بلکہ آپ کے لئے کافی فائدہ من اور طاقتور بھی ہو تو بناتے ہیں بہت ہی مزے دار بادام پسٹے والا زافرانی دودھ یہاں پر ہم نے ایک لیٹر دودھ لیا ہے اسے ایک بڑی دیکھٹی میں ڈال دیں گے ہم اور جو بھی آپ پہن لیں اس کے نیچے اگر کوشش کریں آپ اگر ایک ہیٹ ڈیفیوزر رکھ لیں یا توا رکھ لیں کیونکہ یہ ہوتا ہے کہ دودھ کو جب بھی گرم کرتے ہیں تو بعض وقت وہ نیچے تیہ پہ لگ جاتا ہے تو اس وجہ سے یہ ہے کہ آپ کوئی موٹی تیہ والا بڑھتن لیں اور یہ کے نیچے توا بھی ڈال دیں اور تھوڑی تھوڑی دیر میں ہم اسے سٹر بھی کرتے رہیں گے تاکہ دودھ جو ہے ہمارا نیچے لگنے نہ پائے تو بس یہ دودھ ہمارا ایک طرف گرم ہو رہا ہے اور یہاں پر ہم نے لے لیا ہے تقریباً دس سے بارہ عدد بادام ساتھی میں ہم لیں گے یہاں پر آٹھ سے بارہ پستہ اور اس کے علاوہ ہم لیں گے کاجو تو یہ بھی تقریباً آٹھ سے دس عدد کاجو ہے اب ان تمام چیزوں کو آپ ایک مکسر کے جار میں ڈال دیں اور اسے جو ہے نا ہم نے بس ہلکا سا بھر بھرہ سا پیسنے نہ ہے اور دردرہ سا ہی رکھیں گے اسے بہت زیادہ باریک نہیں پیسنا بس ہلکا ہلکا تھوڑا مو میں یہ نٹس وغیرہ آتے ہیں تو پینے میں مزہ آتا ہے تو بس اسے پیس کے تیارہ کر دیا اچھا جو دودھ ہمارا گرم ہو رہا تھا اس میں سے تھوڑا دودھ ہم نے ایک پیالی میں نکال دیا اور اب جو ہے نا اس میں ہم تھوڑی زافران کے سٹرینز ڈال دیں گے تو اس طرح سے کیا ہوتا ہے کہ دودھ گرم دودھ میں زافران کو بھگونے سے اس کا فلیور بہت ہی نکھر کے آتا ہے تو اس طرح سے ہم اسے ڈال کے سائٹ پہ رکھ لیں گے چینی ہم نے لی ہے تقریباً چار ٹیبل سپون کے قریب آپ کم یا زیادہ لے سکتے ہیں لیکن چار ٹیبل سپون بلکل مناسب ہے اس ریسپی کے لئے اور دودھ ہمارا اب دیکھیں ہلا کے ہم نے چیک کر لیا اس میں بابلز بھی آنے شروع ہو چکے ہیں اور یہ اچھی طرح سے گرم ہو چکا ہے تو اب جو ہے یہاں پر ہم نے بادام پستے اور کاجو کا جو مکسٹر تیار کر کے رکھا تھا وہ اس میں ڈال دیا ساتھی میں ہم اس میں چینی بھی آٹ کر دیں گے آدھی چھوٹی چمچ الائچی پاورر کا آپ اس میں شامل کر دیں زافران والا جو دودھ ہم نے بھگو کے رکھا تھا وہ بھی اس میں شامل کر دیں گے بس ساری چیزیں آپ اس میں ڈال دیں اسے اچھے سے ہلا لیں بس دو سے تین منٹ اسے اور پکانے کو رکھ دیں تو بہت ہی مزہدار طاقتور اور زبردست قسم کا دودھ آپ کے ابن کے تیار ہے سردیوں میں آپ اسے گرمہ گرم پیئیں اور یہ ہے کہ اگر گرمی کا دن ہو تو اسے تھنڈا فریج میں رکھ کے پیئیں آپ کو بہت ہی مزہدار لگے گا اب آپ پی اسے بنائیں اور اپنے پیاروں کو پلائیں